السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائیو ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بھائی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کافی وائرل ہوتی دیکھ رہا تھا اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر دوں کیونکہ بہت سے سعودی مرد اور سعودی خواتین اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھائی شیئر کر رہے تھے اور میری آپ کے ساتھ صرف اور صرف شیئر کرنے کی بھائی وجہ صرف یہی ہے کہ ایک محاورہ یا فکرہ آپ نے سنا ہوگا کہ آدمی جس کا کھائے اسی کا گائے تو اس ویڈیو میں یہی بتایا گیا ہے بھائی پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد میں آپ کو بھائی اس کے متعلق بتا بھی جی میرے بھائی تو ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ایک سوڈانی عورت کی یہ ویڈیو ہے اور وہ عورت ایسے بھائی محمد بن سلمان کو ایسے اس کا شکریہ دا کر رہی ہے اور اس کو دعائیں دے رکھی ہے جیسے کہ آپ دیکھا ہوگا میں نے بھائی دیکھا کہ میں نے سنا ہے کہ بہت سی سعودی عورتیں جب شادی آل میں ہوتی ہیں تو ایک شادی آل کے قریب تھی ہماری رہائش تو میں وہاں پر ہمارے بھی سننے میں آتا تھا کہ اندر عورتیں کچھ نگمیں وغیرہ گا رہی ہیں اور وہ بھی ایسے ہی نگمیں وغیرہ گاتی تھی جیسے یہ بھائی اپنی آواز نکار رہی ہے ساتھ میں ساؤنڈ سسٹم جیسی تو بھائی بات یہ ہے کہ اس خاتون نے محمد بن سلمان کا بہت بہت شکریہ ادا کیا ہے کیونکہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے جیسے کہ پاکستان میں پچھلے ویگ بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھی اور خاص کر ہمارے کراچی کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا تو وہاں پر سودان میں بھی بھائی بہت زیادہ بارشیں ہوئی اس کی وجہ سے کچھ سلابی ریلے بھی آئے اور لوگوں کے بہت سے گھر بھائی تباہ ہو گئے تو سعودی گورنمنٹ کے طرف سے سودان کے لیے بھائی امداد کے میں بولوں آپ کو کیا بولوں کہ بھائی ٹرکوں کی لائن لگا دی تھی ان لوگوں نے امداد کی سودان کے لیے سعودی گورنمنٹ نے تو سودان کا بھائی آپ سب بھائیوں کو پتا ہے کہ بارڈر بھی لگتا ہے سعودی عرب کے ساتھ تو اس خاتون کو بھی ظاہری سی بات ہے امداد کے سمان میں سے بہت کچھ پہنچا ہوگا ملا ہوگا یا اس نے بھائی سنا ضرور ہوگا تو اس نے محمد بن سلمان کا شکریہ کچھ اس انداز میں پیش کیا ہے کہ اس کی یہ ویڈیو بہت زیادہ شوشن میڈیا پر ویرل ہو رکھیا اور مجھے بھائی یقین ہے کہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں سعودی شہزادے کسی کے طرف سے یا محمد بن سلمان کی طرف سے اس خاتون کو اور بھی انعامات دیے جائیں گے اور ہو سکے تو جیسے ہی عمرہ کھلے اس سے فری میں عمرہ بھی کروا دیا جائے تو اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ